ہلو فرنڈز اسلام علیکم جی تو آج میں ایک ریکویسٹڈ ویڈیو لے کے آئی ہوں جو کہ میری ایک بہت پیاری سسٹر ہے اس کا نام ہے مسیز اکرا اشفاق جن کی یہ ریکویسٹ ہے کہ گریکلے اور ملتانی مٹھی ان دونوں کا ڈیفرنس آپ نے بتانا ہے پانی میں ڈپ کر کے اور ان کی جو سٹکنس ہے وہ بھی ساری بتانی ہے تو آج میں اس کے لئے ایک ویڈیو بنا کے لائی ہوں فلیش میں نے آف کیا ہوئے بکرز کہ یہ نام کلر جو اس کا اوریجنل کلر ہے وہ نظر نہیں آرہا تھا فلیش میں تو میں اون کر دوں گی لیکن یہ دیکھیں گریکلے گاچی اور یہ ملتانی مٹھی ہے ان میں ہم پانی ڈالیں گی اور ان کا میں پاوڈر بھی لائی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پاوڈر اور یہ ملتانی مٹھی کا ہے یہ ذرا کرنز ہے لیکن ہو جائیں گے یہ بڑی جلدی ڈیزولو ہو جاتی ہے ملتانی مٹھی جو ہے اب ہم ان کے اندر پانی ڈالیں گے ملتانی مٹھی جو ہے ملتانی مٹھی کا پیسٹ ہے کتنی جلدی یہ ڈیزولو ہو گئی ہے اب یہ لائٹ سے نظر نہیں آرہی ہے تھوڑا دور کروں گے تو نظر آئے گی یہ کتنی جلدی یہ ڈیزولو ہو گئی ہے ڈیزولو ہو گئی ہے ملتانی مٹھی یہ تو آلڈری پاوڈر ہی تھا اس لئے اس کی پیسٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے ابھی میں اس کا آپ کو یہ بھی بتاؤں گے دیکھیں کہ ان کی سٹکنیس کتنی زیادہ کس میں کتنی زیادہ کس میں بلکل نہیں ہے ایک رہے کلے یہ دیکھیں کہ ابھی تک سٹیل ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کھلی نہیں ہے یہ اس کا پیس ہے لیکن پر ملتانی مٹھی جسا کہ یہ ہے ملتانی مٹی آپ دیکھیں یہ کیسے ریزولو ہو گئی ہے ہو بھی گئی ہے اتنی جلدی بکر اس کے یہ فیس ماسک کے لیے یوز ہوتی ہے زیادہ تر یہ یوز ہوتی ہے ہوتی یہ بھی یوز ہے فیس ماسک کے لیے لیکن ملتانی مٹی کا فیس ماسک بہت زبردست ہوتا ہے اس میں یہ جو سالٹ ہے اس میں یہ جو سٹکینس ہے یہ ماسک کے لیے بہت زیادہ کہہ لیں کہ اچھا ہوتا ہے اور اس کا ماسک اپلائی کرنے والوں کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ مطلب اچھا کام کرتی ہے کلر بھی فیر کرتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی ڈیزولو ہو رہی ہے اگر ہم اس کا میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کتنی زیادہ دور سے دکھاتی ہو اس میں بہت چپک ہے یہ واشٹ ہوں گی جلدی یہ اگر موہ میں بھی ڈال لی جائے تو یہ دانتوں کو چپکا دیتی ہے اس میں چپک بہت زیادہ ہے سٹکنس جس کو بولتے ہیں بہت زیادہ ہے اور جبکہ اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے میری ہاتھوں میں وہ لگی ہوئی تھی ایک منٹ جو فرینڈز ان کو بھگوئے ہوئے دیکھیں یہ کافی ٹائم گزر گیا ہوئے تو یہ جو ہے یہ تو آل موسٹ مکس ہوتی چلی جا رہی ہے پانی کے اندر ملتانی مٹی جو ہے لیکن یہ گری کلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں گاچی کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی جو وہ لیئرز ہے وہ کھول رہی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی پانی سوک کریے اچھا دیکھیں میں اس کے اندر ہاتھ ڈالتی ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گری کلے میری ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گری کلے اتنی سٹکی اتنی سالٹی ہوتی ہے وہ گری کلے کو سٹکی اور سالٹی بول رہے ہوتا ہے جبکہ دیکھئے گا میں اس کو بغیر اپس میں مطلب رہا بھر کیے اس کو واش کروں گی پانی کے اندر اس میں وہ سٹکنس بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو تو میں جسٹ پانی میں انگلی رکھوں گی تو یہ میری انگلی کو واش کر دے گا ٹھیک ہے پانی خالی پانی سے دیکھیں واش ہوگی میں نے ابھی اس کو ڈرب بھی نہیں کیا ٹھیک ہے یہ گری کلے ہے اس کو آپ میں اسی لئے تو کہتی ہوں موہ میں پانی کی گلی بھرو تو موہ ساف ہو جاتا ہے لیکن بہت سے میری فرینڈز ہیں وہ مجھے کہتی ہیں میری بہنے ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے تو موہ سے وہ نکلتی نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ہماری ملتانی مٹی کا پیسٹ ہے اس کو میں ہاتھوں پہ لگاؤں گی آپ کو اس کا فرق دکھاؤں گی یہ چونکہ میں نے لگا لی اور اس کی اتنی سٹکینے سے ابھی اس کو جب تک میں رب نہیں کرو گی جب تک اس کو رب نہیں کیا جائے گا یہ پانی میں ڈیزولڈ نہیں ہوگی اس کو میں دکھا دیتی ہوں آپ کو گرے کلے کو تو میں نے یوں یوں کیا تو وہ اتر گئی اس کو بھی میں یوں کر رہی ہوں اپنی فنگر کو گھوم آ رہی ہوں پانی میں لگی رہی جھو گی تو میری فنگر پہ لگی ہوئی ہے جب تک کہ میں اس کو ربنگ نہیں کروں گی یہ دہی نکلے گی اس کو میں کرتی چلی جاؤں گی بے شک یہ نہیں اترے گی میری فنگر سے یہ دیکھ لیں ویسے کی ویسے ہی لگی ہوئی ہے ابھی آپ کو شاید نظر آ رہی ہو بالکل نہیں ہلی اپنی جگہ سے یہ ہے سٹکی یہ ہے گمی دیکھیں ویسے کی ویسے ہی ہے میں کب سے پانی میں ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں یہ ہلا بھی رہی ہو اپنی فنگر کو لیکن ویسے کی ویسے ہی لگی ہوئی ہے کوئی فرق نہیں آیا اس میں اس کو ملنا پڑے گا ملنے سے بھی یہ جلدی نہیں نکلے گی یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جلدی نہیں نکلتی ہے یہ تو موں میں بھی ڈال لو تو عذاب بن جاتا ہے یہ تو جلدی نکلتی نہیں ہے یہ دیکھیں اتنی مساج کے بعد بھی یہ ابھی بھی میرے ہاتھوں پہ چپ کی ہوئی ہے ملتانی مٹی جو ہے اس وجہ سے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے سالٹ تو چلو جیسے کیسے برداشت بندہ کاری لیتا ہے لیکن اس کو روست کر لو پھر اس کا سالٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو یوں ہی کریں گے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں اترتی ہے اور یہ تو بہت ہی مزے کیا آپ کے سامنے میں نے اس کا ٹیٹوریل آپ کو کر کے دکھا دیا مجھے ریکویسٹ کی تھی اکرانے اکرائش فاکٹیں تو وہ میں نے بتا دیا اس کا فرق واضح کہ گریک لے ہمیشہ اس کی پہچان ہے کہ یہ اگر پانی میں ڈال کے آپ کی فنگر کو فوراں صاف کرتی ہے تو وہ ریجنل گریک لے ہے اور ملتانی مٹی آپ کو پتا ہے کہ یہ مل مل کے صاف ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ ٹرائی کر کے دے دی ہے اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلوک کی شکل میں ہو تو یہ جلدی نہیں ڈیزولو ہوتی یہ ہاتھ پہ لگ جائے تو فوراں صاف ہو جاتی ہے یعنی کہ موہ میں بھی اگر ڈال لی جائے تو پانی سے کلی کرنے سے صاف ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی لیئرز کھل رہی ہیں دور کر کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا یہ ہی تو اس کی خاصیت ہے کہ اس کا بلوک جلدی نہیں ٹوٹتا پانی میں لیکن یہ ہاتھوں سے جلدی سے نکل جاتی ہے دیکھیں میرے ہاتھ صاف ہو گئے ہیں اگر میں یہاں سے بھی لوں گی تو دیکھیں میرا ہاتھ فوراں صاف ہو جائے گا صاف یہ ہی چیز اگر میں ملتانی مٹی میں کلو تو میں بس دھونے بیٹھ جاؤں وہ نہیں صاف ہوگی اس کی لیئرز چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کھل گئی ہیں کافی ابھی اور کھلیں گی اگر یہ پانی میں پڑا رہے گا تو یہ دیکھیں یہ تو باقاعدہ طور پر پیسٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے جو اس کا میں نے جو پیسٹ ڈالا تھا نا پانی میں وہ آلموسٹ ہلوہ بن چکا ہے مطلب اتنی ڈیزولف ہو چکی ہے یہ تھوڑی دیر اور پڑی رہی تو یہ پیسٹ بن جائے گی ادروائز یہ جو ہے نا یہ کافی دیر بھی پڑی رہی تو اس کی پیسٹ نہیں بنے گی بس دیکھ لیں مٹی مٹی میں بھی فرق ہوتا ہے اس میں تو پیسٹ ریڈی ہو بھی گئی ہے اس کی لیکن وہ ابھی کی بیسے کی بیسی ہی ہے اور اس میں مجھے بار بار کومنٹس آتے ہیں آج میرے چینل کو کافی مہینے بھی گزر گئے بنے ہوئے تو میں سب کو اس کا ٹیسٹ بتاتی آ رہی ہوں کہ یہ سالٹی بھی نہیں ہوتی یہ گرے کلے جو ہے یہ جو گاچی ہے یہ نا سالٹی ہوتی ہے یہ نمکین ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ہی ارتی سا ٹیسٹ ہوتا ہے بس کہ وہ بیار نہیں کیا جا سکتا ہے تو مزیگا ہوتا ہے اور اس کے بارے بھی تو خیر سارا کچھ ہی سب کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نمکین ہوتی ہے اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ اچھی پکنے والی ہوتی ہے بہت زیادہ سٹکی ہوتی ہے گھمی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اس کا تو باقاعدہ پیسٹ بن گیا ہوا ہے اور یہ آہ سوری یہ یہ دیکھیں میں نے چمچ بھی اس کے اندر ڈالا ہے تو ساف ہو گیا ہے ایک سیکنڈ میں ساف ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی بلوک کی شکل میں ہے سالیڈ ہے اس کے تو بلوک اتنی جلدی ڈیزولوڈ ہوں گے لیکن اگر یہ ہاتھوں پہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ لگ جائے گی اس کو پانی میں ڈالیں فارن چھوڑ دے گی یہ نہیں چھوڑے گی اس کا چمچ اگر میں اس پہ ڈالوں گی نا تو یہ نہیں ساف ہو نا چپکہ رہنا یہ دیکھیں یہ چپکہ رہے گا اس نے نہیں ساف ہو نا وہ جتنا پانی تھا وہ نکل گیا بس تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ایک ویڈیو کیونکہ مجھے ایک ریکویسٹ تھی اس لیے اور ویسے بھی مجھے بہت سے کومنٹس آتے تھے ہمیں ان کا ڈیفرنس بتائیں ہمیں ٹیسٹ بتائیں اس کا ٹیسٹ بہت سالٹی ہے اس کا ٹیسٹ ہے گاچی کا جو ہے نا وہ سالٹی نہیں ہوتا وہ بہت ارثی ہوتا ہے بہت مزے کا ایک کریمی ٹیکسچر ہوتا ہے اور بلکل بھی موہ میں سٹکنس نہیں آتی بہت سی بھی بہنے کہتے ہیں ہم موہ میں ڈالتے ہیں تو ہمارے تو دانت چھوٹ جاتے ہیں نائی 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 ایسا کچھ نہیں ہوتا ہاں جی وہ اس سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کو پھر کوئی گندی سی گاچی مل جاتی ہو وہ گاچی کا میں نے آج تک ایسی فارم کوئی دیکھی نہیں ہے فیلحال لیکن اللہ جانے وہ اس طرح کی ہو اور اس کلر میں ہو شاید اور باقی یہ ہے کہ میں نے یہ بتا دیا ہے اس کا جو بھی ڈیفرنس ہے اس کی سٹکنس دونوں کی میں نے بتا دیا ہے کیسی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا انشاءاللہ جلد ہی گرنج کی بھی ویڈیو لے کے آنگی اور کوئی کوکنگ کی بھی ویڈیو لے کے آنگی تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ